اسلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی برادرز اینڈ سسٹر تو ہوپسو آپ سب لوگ ٹک ٹاک ہوں گے تو جی ہاں میں ابھی ترکی کا ہی چلا رہی ہوں اپیسوڈ تو آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ ہم ٹاپ کپی کے بالکل سامنے ہیں لیکن ٹاپ کپی ابھی میں نہیں جاؤں گی ابھی میں جسٹ ادھر ادھر پھر رہی ہوں کہ کدھر پہلے جانا چاہیے ٹھیک ہے تو یہ جہاں میں پھر رہی ہوں یہ اس کو کہتے ہیں تقسیم سکوئر جی یہ تقسیم سکوئر ہے اور سامنے بالکل یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے ٹاپ کپی ہے ٹھیک ہے تو ابھی چونکہ ہم تھک چکے تھے تو اس کے لیے ہمیں ایک ٹائم چاہیے جس میں ہم ایزی ساری چیزوں کو دیکھ سکیں انجوائی کر سکیں اور یہاں تک آپ دیکھو کہ بڑی خوبصورت شاندار سی یہ جگہ ہے اور کس طرح سے یہ بیلڈنگ بیلڈ کی گئی ہوگی میں تو ان چیزوں کو دیکھتے کہ احران ہو رہی تھی اور اصل میں ہم یہاں جوس پینے بیٹھے تھے ہمیں بڑی پیاس لگی تھے تو میری نظر پڑی سامنے وہ سمندر پر تو میں نے یہاں پہ بیٹھ کے پھر اس کو زوم کر کے میں نے سمندر کی بھی ویڈیو بنا لی تو جی آپ کو پولیس بھی نظر آئی تو یہ ٹورسٹ پولیس ادھر مجود ہوتی ہے ہر وقت کوئی مسئلہ ہو کچھ بھی ہو جائے آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں یہ آپ کی پوری ہیلپ کریں گے اور آپ کو کوئی ایسا مطلب نہیں ہوگا کہ جی ہم فس گئے ہیں اور ہم اب کیا کریں نہیں آپ وہ پولیس آپ کی پوری پوری ہیلپ کرے گی تو یہاں پہ کچھ چیزیں بیچنے کے لیے لگی ہوئی تھی اور یہ کیٹس دیکھیں کہ کیٹس بلکل ریال لگ رہی ہیں چھٹ چھٹی کٹن کہہ لو یا کیٹ کہہ لو امی امی اور بچے بھی ہیں پہلے میں نے سمجھا یہ نا ریال ہے لیکن پھر جب تچ کیا تو وہ ریال نہیں تھی وہ بچاری ایسے بٹھائی ہوئی تھی ڈیکوریشن تو یہ ہے بلو موسک اور آیا سوفیا موسک اور جو بھی اراؤنڈ بیلڈنگز ہیں اس ایریے میں یہ ان ساری چیزوں کی وہ موڈلز ہیں جو آپ چھوٹے چھوٹی چیزیں اورنمنٹس ہیں بائی کر سکتے ہیں اپنے گروہ میں ڈیکوریشن کی طور پر آپ یوز کر سکتے ہیں یا کسی کو گفٹ دینا ہو تو یہاں سے بائی کر سکتے ہیں تو اے نو دیکھو جی ایوی ہوتھے اسی ہے ڈردے دردے نہیں ہے کہ یہ ماشاءاللہ اللہ دی محلوک ہے یہ پھر رہے تھے بیچ میں آرام سے یہ چھوٹے چھوٹے ان کے بچے اور ان کے کاسٹیوم آئی مین یہ سٹیچو تھے لیکن مجھے بڑے اچھے لگے تو میں نے کہا ان کی بھی میں لے لیتی ہوں تو یہاں سے چلتے چلتے آپ کو لے کے جائیں گے عطمان سلطان اور ان کی جو پرنسز تھیں ان کی گریوز پہ یعنی کہ سلطان احمد کوسم سلطان خورم سلطان گریو ٹھیک ہے جی تو یہاں پہ انٹری ہو چکی ہے جوتے نہیں پہن کے آنا جوتے باہر اتار کے آتے ہیں اور پراپر دبٹہ لے کے آتے ہیں یہ ان کا ٹوم ہے یعنی مقبرہ ہے تو یہاں پہ سلطان احمد اور ان کی اہلیہ اور ان کے بچے اور ان کے گرینڈ بچے سب یہاں موجود ہیں ٹھیک ہے عمین کہ وہ یہاں پہ دفنائی ہوئے ہیں اور یہ ان کا مقبرہ کہہ لو قبریں کہہ لو گریوز کہہ لو تو یہ وہ جگہ ہے تو کام دیکھ سکتے ہیں آپ کام ہر جگہ پہ ہی اس طرح سے ہوا ہے ہینڈ ورک اور جو بھی یہاں پہ ان چادروں کے اوپر جو ڈالے ہوئے ہیں کور ان کے اوپر تو ان پہ بھی بڑا بہترین صفائی کے ساتھ کام کیا گیا اور سارا ہینڈ میڈ ہے تو یہاں میں آپ کو آہستہ آہستہ یہ ساری چیزیں دکھا رہی ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آسکے یہ چھوٹے بچے جو بعض دفعہ بیمار ہو جاتے تھے اور یہ کچھ بھی پرابلم آ جاتی ہے نا بچوں میں تو وہ ڈائے ہو جاتے تھے جو جوان ہونے سے پہلے یہ ان کی ہے گریوز اچھا تو یہ میں جو آپ کو دکھا رہی ہوں نا یہ مقبرہ مقبرہ ہے اس کے اندر قبریں ہیں تو یہ سلطان احمد جو انڈ تک ٹاپ کیپی پیلس میں رہے ہیں نا اب ٹل ان کی ڈیتھ ٹھیک ہے وہ یہ ان کا مقبرہ بھی ادھر ہی ہے اور سلطان احمد موسک یعنی کے بلو موسک جس کو ہم کہتے ہیں وہ بھی انہوں نے بنائی تھی انہوں نے بنائی تھی انہی کی موسک ہے اور آج ہم لوگ وہاں جا کے نماز پڑھتے ہیں اور اس کام کو دیکھتے ہیں اچھا اوپر ہیلیکوپٹر جا رہا ہے گھر کے باہر اس ساؤنڈ کو آپ اگنور کریں میری گل سنو صرف تو اور یہ ان کی بیٹیاں ہیں اسما احمد رابیہ اس طرح سے کر کے کچھ نام تھے کچھ میں پڑھ سکی اور کچھ میں نہیں پڑھ سکی کیونکہ کافی باریک بھی لکھا ہوا تھا اور ڈیٹیل میں بھی لکھی ہوئی تھی چیزیں تو ویڈیو میں آپ کو یہ ساری چیزیں نظر آ رہی ہیں اور آپ اس چیز کو یہ دیکھیں نا یہاں پہ اب میں بتا رہی ہوں کہ یہ ڈیٹیل میں لکھی ہوئی ہیں جو کہ میں تو نہیں پڑھ سکی آپ ویڈیو سٹوپ کر کے پڑھ سکتے ہیں تو پڑھ لیجئے گا اور باقی بھی آپ دیکھ سکتے ہو کہ جو آیات اور قرآنی کلمات وغیرہ لکھے ہوئے ہیں وہ کتنے خوبصورتی کے ساتھ لکھے ہوئے اور یہ سارا ہینڈ ورک ہے تو بات یہ نہیں ہے کہ یہاں ہم اس ورک کو دیکھنے آئے ہیں یا اس چیز کو وہ بھی ساتھ ساتھ ہے بات تو وہ تھی کہ دیکھیں کہ یہ لوگ جو اتنے عظیم تھے جنہوں نے یہ ساری چیزیں کی اور اسلام کے نام پہ قربانیاں بھی دیں لڑائیاں بھی کی تو وہ آج کہاں ہیں تو جی وہ یہ ان کے اہل و ایال ہیں اور یہاں پہ وہ خود بھی مدفون ہیں اور مدفون ہی کہیں گے مطلب کہ دفن کیے جا چکے ہیں تو اللہ کے پاس جا چکے ہیں اسی طرح باقی سب نے بھی چلے جانا ہے تو یہاں پہ بس میں نے ویڈیو بنائی دیکھا اور پھر ہمیں باہر آ گئی تھی کیونکہ رش کافی تھا اور بلکل طریقے سے لائن سے ہم سب چل رہے تھے کہ کوئی کسی کے اوپر نہیں گر رہا تھا یہ چیز میں نے ٹھرکی میں دیکھی ہے کہ بڑے سکون سے ہر چیز ہو رہی ہوتی ہے نہ کوئی بتمیزی کر رہا ہوتا ہے اور نہ کوئی کسی کے اوپر گر پڑ رہا ہوتا ہے تو اور بڑے طریقے سے انہوں نے جو باہر دکانے ہیں انسٹال ہے ہر چیز ہر چیز انہوں نے بڑے طریقے سے لگائی ہوتی ہے اب آپ قبروں کو دیکھ لیں کہ یہاں پہ بھی اتنا سلیکہ طریقہ رکھا ہوا ہے کہ ہم جب دیکھتے ہیں تو اس چیز کو ہم ایزی لی اور آسانی سے دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پہ میں آ گئی ہوں باہر اور اپنے جوتے پہنے اور اب میں جا رہی ہوں موسک کے اندر جی مسجد احمد کے اندر سلطان احمد کے اندر یعنی کہ بلو موسک مسجد سلطان احمد دو نام ہیں اس کے مسجد سلطان احمد اور بلو موسک ٹھیک ہے تو یہ بلو موسک اور یہاں سے میں سیڑھییں چڑھ کے اوپر جاؤں گی اور وہ اس کا ڈور ہے اور اس کے سکس منار بنائے تھے جو مطلب کافی اعتراضات کیے گئے تھے اس دور میں کہ یہ جی آپ نے مسجد الحرام کو کوپی کیا ہے جبکہ ایسا نہیں تھا تو یہ آئی ٹھنک پندرہ سو عیسوی ہے اب مجھے عیسویاں جو ہوتی ہیں نا وہ کام یاد رہتی ہیں اینیوے جب یہ بنی تھی تو اس وقت یہ سلطان احمد جو تھے انہوں نے مطلب جو مزدور لگائے تھے مامار لگائے تھے ان کو یہ کہا تھا کہ مطلب ان کا حج کا سفر شروع ہونے سے پہلے جب وہ حج کرنے جا رہے تھے اس سے پہلے انہوں نے اپنے جو مامار تھے ان کو بلا کے یہ ساری چیز بتائی کہ آپ نے یہ اس طرح سے بنانا ہے یعنی وہ دو ورڈ جو ہیں سیمیلر ہی لگتے ہیں آلتی نمبر سکس کو کہتے ہیں اور آلتن سونے کو کہتے ہیں یعنی گولڈ ٹھیک ہے انہوں نے کہا مجھے آلتن منار چاہیے تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی ہو جائیں گے اور جب وہ حج کر کے آئے اور تب کی بات تو آپ کو بتا ہے کافی زیادہ وہ ٹریول میں ٹائم لگ جاتا تھا اس دور میں اور بڑے بڑے عرصے بعد وہ گھروں کو واپس لوڑتے تھے جب وہ لوڑ کے آئے تو یہ چیز دیکھی کہ سکس منار ہیں اور یہ منار یہ دیکھیں جی اب میں چھوپ ہو گئی ہوں ماشاءاللہ یہاں پہ آپ کلر دیکھیں کمبینیشن دیکھیں اور ورک دیکھیں اور جس نے ذہن لڑایا ہے اور جنہوں نے کام کی ہے وہ چیز پھی آپ داد دیے بگر نہیں رہ سکیں گے تو بات ہو رہی تھی سکس منار کی سکس منار وہ منار اس لیے ہوتے ہیں کہ وہاں سے آزان دی جاتی ہے تو آزان کی جو آواز ہے وہ ہر طرف پھیلے تاکہ مطلب کیا کہتے ہیں ہدایت جو ہے وہ سب کو ملے ٹھیک ہے مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف آس پاس کے چند لوگوں کو آزان سنے اور وہ چلے جہاں جہاں نماز کی آواز جاتی آزان کی آواز جائے اور ہدایت کا ان کو فلاہ ہدایت کی بات فلاہ کی طرف وہ لوگ آئیں ٹھیک ہے اور اس لیے یہ منار ہوتے ہیں تو جب یہ اعتراض اٹھایا گیا کہ آپ نے تو مسجد الحرام کی کوپی کر لیا ہے تو پھر اس وقت انہوں نے یہ کلیر کیا کہ احسان نہیں ہے تو پھر مسجد الحرام میں سات منار کر دیئے گئے یعنی کہ چھے پہلے تھے تو سات ہو گئے ٹھیک ہے اور اب چھے یہ منار والی چار ترکی میں موسک ہیں یعنی صرف چار ہیں زیادہ نہیں ہیں تو اب چلتے ہیں باقی کام کی طرف تو یہاں پہ بچوں کو دین کی تعلیم دی جاتی ہے اس حجرے کی سائٹ میں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ نماز پڑھی جاتی ہے اور میری دوسری سائٹ میں عورتوں کے لیے الگ سے ہے جگہ وہاں پہ عورتیں نماز ادا کرتی ہیں اور یہ جو انہوں نے باؤنڈری لگائی ہوئی ہے اس سے آگے نہیں جا سکتے کیونکہ اس سے آگے صرف نمازی نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں اور اگر وہ یہ سارا اوپن کر دیں تو پھر نماز پڑھنے والوں کو پرابلم ہوگی تو یہ مسجد نبوی کا وہ ہے موڈل ٹھیک ہے یہ بھی وہاں رکھا تھا اور آپ اس کو بھی دیکھیں اور انچوائے کریں میں نے بہت محنت سے ویڈیو بنائی ہے بہت پیار سے کوشش کیا ہے کہ ایک ایک چیز کو میں کیپچر کر سکوں آپ کو اندازہ ہو ج سکتا ہے کہ جو بندہ ہالیڈے پہ گیا ہوتا ہے اس کی ہالیڈے رہ جاتی ہیں جو اس کے ذہن میں ہو کہ جو میرے پیارے ہیں جو میرے بہن بھائیں ہیں جو یہاں تک نہیں آئے تو وہ بھی اس چیز کو دیکھیں انچوائے کریں تو ان کے لیے یہ اتنی ساری محنت اور اب دیکھتے ہیں کہ کس کس کو میری یہ محنت پسند آتی ہے کون مجھے کومنٹ میں بتاتا ہے اور کون لائک کرتا ہے کون سبسکرائب کرتا ہے یہ اب آپ پہ ڈپینڈ ہے میں نے اپنا حلوس اپنی محنت آپ تک پہنچا دی تو اب آپ کا حلوس اور آپ کا پیار میرے تک کس طرح پہنچتا ہے یہ آپ اڈپینڈ کرتا ہے تو میں یہ ڈے ٹائم کا آپ کو یہاں پہ دکھا رہی ہوں کہ یہ ڈے لائٹ میں اس طرح سے دکھتی ہے میں انشاءاللہ نائٹ ویو بھی اس کا دوں گی اور بہت جل دوں گی تو کیونکہ جب بندہ نکلتا ہے تو بہت مشکل ہو جاتی ہے میں ایک دن میں ایک چیز کو ہی کیپچر کرنے میں پورا ڈے لگ جاتا ہے تو تھکاوٹ بھی ہوتی ہے وہ جو اس کو کہتے ہیں سکوئر تقسیم سکوئر وہاں پہ پھر کے ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر دس سے پندرہ کلومیٹر بندہ اتنی سی جگہ میں پھر لیتا ہے تو ہمارا پھر یہ ڈے لی کا ہی کام ہوتا تھا تو ہم تو دو دو تین تین دفعہ موسک میں جاتے تھے کبھی ازان ہو جاتی تھی نماز پڑھنے کے لیے اور کبھی ویڈیو کہیں سے رہ گئی ہے وہ بنانے کے لیے تو انشاءاللہ آپ کو نائٹ ویو بھی اس کا ملے گا اور آپ کو پھر پتہ چلے گا کہ نائٹ میں بھی یہ بہت خوبصورت لگتی ہے تو یہاں پہ پتہ نہیں میں نے کیا کیپچر کیا تھا حاصل میں مجھے سکرین پہ سمجھ نہیں آ رہی ہے تو دروشریف دیکھیں لکھے ہوئے ہیں اور ایک ایک دیوار پہ کونے پہ کچھ نہ کچھ ایسا ہے کہ آپ روک جاتے ہو آپ کی جو آنکھیں وہ ٹھہر جاتی ہیں وہ آگے نہیں جاتی ہیں کہ کچھ اور دیکھیں اتنی حبصورتی ہے اتنا بندہ ڈوب جاتا ہے حبصورتی میں جتنا میں نے نام سنا تھا میں نے اس سے بڑھ کے اس جگہ کو پایا بہت پیاری جگہ ہے ماشاءاللہ سب کو یہاں پہ اور مطلب اس طرح کی جگہوں میں اچھی جگہوں میں جانے کی توفیق عطا فرمائے اور دیکھنا چاہیے کہ اللہ کے گھر جو ہیں وہ کیسے کیسے خوبصورت بنائے ہوئے ہیں اور ہمیں اللہ کے گھروں کو آباد بھی رکھنا ہے صرف دیکھنا نہیں ہے وہاں جائیں نماز پڑھیں اور اپنے ڈریس کورڈ کے ساتھ یہ ڈوبتے سورج کا نظارہ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہو کتنی خوبصورت لگ رہی ہے یہاں سے اس کے جو منار ہیں اور ڈوم ہے تو وہ کس کس قدر خوبصورت لگ رہا ہے اور اب ہم نکل آئے تھے وہاں سے اور ہم کھانے کے لیے مارے مارے پھر رہے تھے کہ کچھ ہمیں اچھا سا مل جائے اچھا سارا ہی تھا یہ اردگرد جتنی بھی سٹریٹس ہیں آپ کہیں سے بھی ڈسپوائنٹ نہیں ہوگے آپ کو کھانا بہترین ملے گا اور آپ کی بجٹ کے حساب سے ملے گا اور ڈپینڈ کرتا ہے آپ کہاں کھا رہے ہو تو یہاں پہ ہمیں ایک بندے نے کہا اوپر چلیں آپ کو اوپر سے فل ویو ملے گا بلو موسک کا اور کھانا بھی اچھا ملے گا اور ہمارا شیف جو ہے اس طرح کا شیف یہاں پہ نہیں ہے یعنی کہ وہ بہت اچھا کھانا مناتا ہے اور یہ بات صحیح کہی تھی تو جی روفٹو ٹاپ پہ ہم آئے اور دیکھا تو بڑی مزیدار قسم کی یہ سین تھے اور اب آگے آپ آزان سنیں جی تو سب نے آزان سنی کتنی مزے کی آزان اور کتنا مزے دار سا سین تھا اور یہ بھی ایک بلیسنگ ہوتی ہے اور یہاں پہ ایک اور بلیسنگ ہوئی کہ ہمارا کھانا بھی آ گیا یعنی کہ ریڈی ہو گیا تھا اور سب نے بڑے مزے سے کھایا اور اگر آپ کا کھانا تھوڑا بچ جائے نا تو پھر آپ ان کو بلا جی جک کہہ سکتے ہو کہ جی پیک کر دیں تو وہ آپ کا نیکسٹ ٹائم میں کام آ جاتا ہے ہمارے ساتھ تو یہی ہوتا تھا ہم ایک ٹائم میں اچھا کھانا کھاتے تھے اس میں سے جو بچ جاتا تھا وہ ہمارا صبح ناشتے میں کام آ جاتا تھا تو ہمیں اتنی پرابلم نہیں ہوئی اس بارے میں تو بس جی یہ کھانا کھایا اور یہاں سے نکلے اور راستے میں یہ اس سٹریٹ کی ویڈیو ہے اور یہاں سے سامنے والی سٹریٹ ہمارا اپارٹمنٹ ہے اور بلو موسک ہیا سوفیہ ٹوپ کپی پیلس اور جو سلطان احمد کا ٹروم ہے یعنی وہ مقبرہ وہ سارا کچھ آس پاس تھا اور آپ شاپنگ کرنا چاہیں شاپنگ کر سکتے ہیں لیکن میرا نہیں خیال ایسی جگہوں سے شاپنگ کرنی چاہیے وہ جو ایک روپے کی چیز ہوتی ہے وہ آپ کو دس روپے میں ملتی ہے تو بہتر ہے بندہ تھوڑا ادھر ادھر ہو کے کر لے اگر بہت ضروری ہے ورنہ نہیں آپ نے منی بھی ایکسچینج کرنی ہے تو اس طرح کی جگہوں سے کوشش کریں نہ کریں ذرا ہٹ کے منی ایکسچینج کر لیں وہاں پہ آپ کو ریٹ اچھا مل جائے گا اور یہاں پہ آپ کو دو تین لیڑا کم ملے گا لیڑا مطلب ان کی ٹرکش کرنسی کو کہتے ہیں گلیوں کو دیکھیں جی ساف ستری اونچی نیچی پہاڑی علاقہ اور اونچائیاں جب ہم جاتے تھے اوپر کی طرف تو تھکاوٹ ہو جاتی اور جب نیچے آتے تھے تو پاؤں چلتے تھے برحال جی اس ویڈیو کو کیا ہوگا سب نے انجوائے تو رکھئے گا اپنا حیال اور اسی طرح میرے ساتھ جڑے رہیں نیکسٹ ویلوگ بہت جلد آئے گا اللہ حافظ